بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جمعہ کے بعد ایک سو مرتبہ سبحان اللہ العظیم و بحمد ہی پڑے گا اس کے ایک لاکھ اور اس کے والدین کے چوبیس ہزار گناہ معاف ہو جائیں گے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی تنگ دستی کا شکوہ کرنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے فرمایا کیا تمہیں وہ تصویح بھول گئی ہے جو ملائکہ کی تصویح ہے تمام مخلوقات کی تصویح ہے اسی کے ذریعے سب کو رزق دیا جاتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی تصویح ہے آپ پہلے ٹیک لگا کر تشریف فرماتے تو آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور آپ نے فرمایا اے ابن عمر صبح صادق کے طلوع ہونے کے بعد سے لے کر نماز فجر تک کے درمیان یہ کلمات سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفراللہ سو مرتبہ پڑھ لو تو دنیا تمہارے پاس ناک رگڑتی ہوئی آئے گی اور اللہ تعالیٰ ہر اس کلمہ کے بدلے جو تم کہو گے ایک فرشتہ پیدا فرمائیں گے جو قیامت تک تصویح بیان کرتا رہے گا اور اس کا ثواب تمہیں ملے گا اسی طرح ایک اور حدیث مبارک میں ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص ہر شب میں سورہ واقعہ پڑھتا ہے وہ کبھی بھی فاقع کی حالت کو نہیں پہنچتا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وہ اپنی لڑکیوں کو حکم دیا کرتے تھے کہ وہ ہر شب میں یہ صورت پڑھا کریں ان دونوں روایتوں کو بیحقین شعب العیمان میں نقل کیا ہے مغرب اور عشاء کے درمیان یہ صورت پڑھنی چاہیے نماز جمعہ کے فوراً بعد اول و آخر تین بار دروش شریف پڑھ کر ستر بار الموتی ہو اللہ پڑھیں مگر شرط یہ ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد حالت نماز میں ہی بیٹھے رہیں اور کسی قسم کی کوئی گفتگو اور کسی دوسرے کام میں مصروف نہ ہوں بلکہ اپنی توجہ اسی عامل کی جانب رکھیں پرنا عامل کی تاثیر ختم ہو جائے گی پڑھ کر دعا کریں یہ عامل ہر جمعہ کو مسلسل کریں انشاءاللہ رزق کا معاملہ حل ہو جائے گا اسی طرح حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھنے کے بعد صبح ہی ان کے پاس سے چلے گئے اور وہ اس وقت ابھی نماز کی جگہ پر بیٹھی تھی پھر آپ دن چڑھے تشریف لے اور وہ وہیں بیٹھی ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا جس وقت سے میں تم کو چھوڑ کر گیا ہوں تم اسی طرح بیٹھی ہوئی ہو حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا جی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہارے بعد یعنی تم سے جدا ہونے کے بعد چار ایسے کلمات تین بار کہے ہیں کہ جو کچھ تم نے صبح سے اب تک پڑھا ہے اگر اس کا ان کلمات کے ساتھ وزن کرو تو ان کلمات کا وزن زیادہ ہوگا وہ کلمات یہ ہیں سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسی مزینت عرشی و مداد کرماتی اللہ کی حمد اور تسبیح ہے اس کی مخلوق کے عدد اس کی رضا اس کے عرش کے وزن اور اس کے کلمات کی سیاہی کے برابر حضرت اسمہ بنت یزید انساریہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں عورتوں کی فرستادہ آپ کے پاس آئی ہوں یعنی عورتوں نے مجھے یہ کہہ کر بھیجا ہے کہ مرد جمعہ اور جماعت اور عیادت مریض اور حضور جنازہ اور حج و عمرہ اور اسلامی سرحد کی حفاظت کی بدولت ہم پر فوقیت لے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو واپس جا اور عورتوں کو خبر کر دے کہ تمہارا اپنے شوہر کے لئے بناو سنگار کرنا یا حق شوہری ادا کرنا اور شوہر کی رضا مندی کا لحاظ رکھنا اور شوہر کے موافق مرضی کا اتباع کرنا یہ سب ان عامال کے برابر ہے حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جمعہ کا دن آتا ہے تو مسجد کے ہر دروازے پر فرشتے آنے والے کو لکھتے رہتے ہیں جو پہلے آئے اس کو پہلے لکھتے ہیں اور جب امام خطبہ کے لئے بیٹھ جاتا ہے تو وہ عامال ناموں کو لپیٹ لیتے ہیں اور آ کر خطبہ سنتے ہیں جلدی آنے والا اس شخص کی طرح ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایک اونٹ صدقہ کرتا ہے اس کے بعد آنے والا اس شخص کی طرح ہے جو ایک گئی صدقہ کرتا ہے اس کے بعد والا اس شخص کی مثل ہے جو میڑھا صدقہ کرے پھر اس کی مثل ہے جو مرغی صدقہ کرے پھر اس کی مثل ہے جو انڈا صدقہ کرے امیر المومنین حضرت سیدنا علی ابن عبی طارب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے جمعہ والے دن سورة القحف کی تلاوت کی تو وہ ایندہ جمعہ تک ہر طرح کے فتنے سے بچایا جاتا ہے یہاں تک کہ اگر دجال بھی نکلے تو اس سے بھی محفوظ رہے گا اسی طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جس شخص نے سورة قحف کی پہلی دس آیتیں حفظ کر لی اور پابندی سے پڑھتا رہا وہ دجال کے فتنے سے بچا دیے جائے گا اسی طرح آخری دس آیتوں کے متعلق بھی روایت آتی ہیں اور اسی طرح ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جو شخص سورة قحف کی پہلی تین آیتیں پڑھتا رہے گا وہ بھی دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا جمعہ کے روز کسرت کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر دروش شریف پڑھنا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جمعہ کے دن کسرت کے ساتھ مجھ پر دروش شریف پڑھا کرو جو کوئی مجھ پر جمعہ کے دن دروش شریف پڑھتا ہے میرے سامنے اس کا دروش شریف پیش کیا جاتا ہے دروش شریف چاہے دن کو پڑھا جائے یا رات کو سواب برابر ہے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جمعہ کے دن اور رات کو مجھ پر قصر سے درود پڑھا کرو کیونکہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ دروشری پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمتیں نازل فرماتے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن میرے لئے شفاعت فرمائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ضرور کروں گا میں نے ارز کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو کہاں تلاش کروں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے مجھے پل صلی اللہ علیہ وسلم پر دھوننا میں نے ارز کیا اگر پل صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ سے ملقات نہ ہو سکے تو فرمایا تو اس کے بعد میزان کے پاس دھوننا میں نے کہا اگر میزان کے پاس بھی ملقات نہ ہو سکے تو فرمایا اس کے بعد ہاؤز کاؤسر پر ڈھونڈنا اس لیے کہ میں ان تین جگہوں میں سے کسی جگہ پر ضرور ملوں